اسٹریلیا یہ کیا گیا گلی محلے کی ڈیم آپ سے بہتر کھیل لے انڈیا آل موسٹ پولی فائر فور ورلڈ ٹیس چیمپیشپ فائنل اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرانے وی لوگ اور اسٹریلیا یہ آپ نے کیا کھیلا اور کیسی آپ کو سیکنڈ ڈینگ کھیلنا بھول گئی ہے اتنا اچھا میچ بنایا دلی میں اور اس کے بعد ایسا گھٹیا کیا طریقے سے آپ میں جا رہے ہیں بلکل ہی فائٹ ہی نہیں کی اور مجھے تو لگا سا جب رات کو جب میں لیٹا تھا سویا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ کل تو مردہ مزے آئے گا اسٹریلیا میں جھیتنے کی طرف ہوگا اور میں سباہ اٹھا تو میں شاکنگ ریزلٹ ملے یہ کیسی پیتھرٹک پرفومنس آپ کی اور انڈیا والے نے کیا زبردست ان کو ایک جڈے جا ہیرا مل گیا ہے جڈے جا اور ریشوین ہمیشہ دس کے دس آؤٹ ان دنوں نے مل گے کر دیا اور سات آؤٹ جڈے جانے کمال کی پرفومنس اور اسٹریلیا والوں کو تو لگتا ہے کہ سپین کھیل لی نہیں آتی ہے بیشک گھڑے ہیں بیشک جو بھی ہے لیکن آپ لوگ تو بلکل ہی بیگار پروفیشنل پر پرفومنس آپ لوگوں کی گھٹیا ڈیم نہیں لیا آپ کی تو بلکل ہی فائٹ نہیں دی اور تریف کرنی پڑے گی انڈیا کی کہ کیسے کم بیک کیا نا اس میچ میں پہلے تو وہ ایک پچھلے کل تو ان کا زبردست ایک توکشن پٹین نے فائٹ کی میں بیٹ کے ساتھ اور آج بول میں تو اسٹریلیا کو دھڑا شاہی کر دیا آپ لوگوں نے زبردست اور آپ کو آلماسٹ آپ پہنچ گئے مل ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں تو اس میں بھی آپ اسٹریلیا سے بھیٹنے والے ہیں اور مجھے لگتا ہے اسٹریلیا کے بعد جو جیسا کونفیڈنس ہے آپ ورل ٹیسٹ چیمپنشپ بھی جیجے گئے اور انڈیا ڈیزارف کرے گا اگر وہ جیت گیا تو جو انہوں نے بہترین پرفارمنس دکھا دی ہے آج صرف اس نے ٹریبا سیٹ اور لیبی شینے کی اچھی ہی پارٹنشپ جاری تھی اس کے بعد اچانک سے کیا ہو گیا کوئی ڈبل فگرز پر نہیں اینٹر ہوا زیرو نو تین چار اور پوری کی پوری ڈیم لیٹ گئی آپ کی 113 پر اول اوٹ ہو گئے اتنی پوری پرفارمنس کے باوجود آپ کے بولرز نے بھی چار اوٹ کیے انڈیا کے اگر آپ تھوڑی سی افٹ کر لیتے تھوڑے سی رنس بنا لیتے تو شاید شاید کو بہتری آجاتی لیکن آپ لوگ رہے تو بلکل ہی بیٹنگ کرنی بھول گیا آپ لوگ اور ان کے جو فاس بولر سے پیٹ کامریز نمبر بان بولر ہیں یہ ہیں وہ ہیں اب ایشوی نمبر بان بولر رونے والے ہیں اور جڈیجا جس را کی ویکٹے لے رہے ساتھ آؤٹ 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 میچ میں کر دیتے ہیں در در سا آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیجاب کرتے ہیں نمبر بان بیٹن جو اپنی ہوم کنڈیشن میں کھیلتے ہیں آپ بھی تو اپنے ہوم کنڈیشن میں کھیل کے سیمی پیچز میں آؤٹ کرتے تھے نا تو وہ بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا براہی ہے اور پہ تیر ٹھیک پر فورمز بلکل ہی مزا نہیں آیا اچھیلے کی بیٹنگ دیکھ کے اور انڈیا بارہوں کو داد دینی پڑے گی روحی شرما کو داد دینی پڑے گی جس طرح انہوں نے ڈیجاب کرتے ہیں اب صرف ایک میچ اور دیتے ہیں دو بیچے سبھی بھی بڑے ہیں انڈیا کے لیے تو یہ پیس اوپ کےک ہونے والا اور آرام سے جی جائیں گے اسٹریلیا سے تو کچھ نہیں لگانے کی افضور ہوتی نہیں ہے جس طرح کہ اسٹریلیا پرفارمنس دے رہی ہے بیکار ترین پرفارمنس دے رہی ہے اسٹریلیا نہ ان کے باز کوئی بیٹنگ لائن اپ ہے نہ ان کے باز کوئی بالنگ ہے بالنگ تو ہے لیکن بالنگ کے بعد بیٹنگ کریں گے تو بالنگ کچھ کرتی ہے نا انڈیا کے بیٹنگ چل رہی ہے پھر ان کی بالنگ چل رہی ہے آپ کی تو بیٹنگ نہیں چل رہی ہے تو اس طرح کی پرفارمنس دے رہے تو آپ میچ نہیں جیتے ہیں والے اور انڈیا مجھے لگتا ہے کہ اب اس میچ میں کچھ نہیں ہے انڈیا جیت جائے گا اب یہ سیریز آرام سے اور آرام سے بڑے ٹیسٹیم کھیلے گا فائنل کھیلے گا اسٹریلیا سے وہاں پر شاہد اسٹریلیا سے لگا لیکن اسٹریلیا کے ٹیم سے وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کوئی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا بہت اچھا کھیلتا ہے انڈیا وہاں بھی میچ ڈومینٹ کرے گا فائنل تو انڈیا والوں کو پہلی سے مبارک بات کیا آپ یہ سیریز جیت گیا مجھے لگتا ہے 4-0 آنے والا ہے اور آپ کوئی مجھے اس سیریز میں کچھ دھماکا یا کچھ امید لزر نہیں آری جو اسٹریلیا کر رہا ہے مجھے لگتا ہے ہینڈسکو میں سے بڑی مہتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور زبرتاس پرفارمسس انڈیا کی میں جو تھوڑا تھوڑا دخی بھی ہو رہا ہے ایزا پاکستانی فین کیوں کہ میں اسٹریلیا کو سپورٹ کر رہا تھا لگے اس کے باوجود ہیں اب بھئی ہار گیا تو اس کا کوئی حال نہیں ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ